فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کو پہنچائیں تو پھر ان کے سامنے تُو نے اُف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہو بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہیں تو اس وقت تو والدین کی بچے تازیم کرتے ہی ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آگئی اور بچے کی طرح مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی باپ کی وہ پرانی ربش ہے وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تازیم کون کرتا ہے فرمایا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہنچ جائیں دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو پھر ان کی تُو نے تازیم کرنی ہے کیا کیسے تازیم کرنی ہے فلا تقل لہما افن تُو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر دن رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزستہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرا اقوال بیان کی ہے لیکن دو کول فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بولو براس چار پائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طریعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروح اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چار پائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تُو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آجائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تُو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کی اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اوف کا زمراہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پر ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اوف تک نہ کہو حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکیہ نوسی کا تانہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ذابطے ہیں ان ذابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اور ان سے بات ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہے نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جنور زمین کی طرف روح کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس طرح وہ جنور عجز سے اپنے بازو سکیر لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا اہدہ تیرا منصب تیری شانے تو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تُو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچی آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا اہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو موڈب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کڑا وَكُلْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا وَكَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا اور اگلہ حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ مرز کر رہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا حضور نے اشارت فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حقی نے لکھا ہے اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزریں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پر کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے موں میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقا میرے حالات میرے ماں باپ کی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بوڑا ہو گیا تھا ماں بوڑی ہو گئی تھی عذا شل ہو گئے تھے فالج میں مبتلا تھے تو ان کے لئے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تو تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لئے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیورت بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لئے تو کہہ دے ماں کے لئے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ لیکن ماں سن سکتے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی عرض ہو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رحم فرما دے ماں باپ کے لئے دعا کرے علماء نے یہاں بیعر فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گناہ گار ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ فوت ہوگئے ہیں بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پرشتہ ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے قافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت ابو حریرہ کوئی اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن حضور کی بات چھڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارہ نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پونڈ ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوہ کرتا ہے مساکہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے رحمت جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہے عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فورا ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظیں اللہ مہدے ام آبی حریرہ تا ہے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت اتا کر دے بس یہ بات سنی حضرت ابو حریرہ کا چیرہ کھل اٹھا اپنے گھر کو دھوڑ لگا دی کوئی رستے میں ملا کہا ابو حریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دھوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دھوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایا ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے